موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا ٹوپک ہے کھیتی باڑی کیا جنتی جنت میں کھیتی باڑی بھی کریں گے آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کھیتی باڑی کیا جنت میں جنتی کھیتی باڑی بھی کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی بھی بیٹھے ہوئے تھے جنتی نے اپنے پروردگار سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگی تو اللہ تعالی نے اسے فرمایا کیا تم جو چاہتے ہو وہ ملتا نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہیں البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کاشتی کاری کروں چنانچہ وہ بیچ بوئے گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اگ جائے گا اور کھیتی پک کر تیار ہو جائے گی اور کٹ کر تیار ہو جائے گی اور پہاڑ کے برابر اس کا زخیرہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم لو اپنی تمنہ پوری کر لو تمہارا پیٹ کسی چیز سے بھرتا ہی نہیں ہے اس عرابی نے کہا با خدا وہ کوئی قریشی یا انساری ہی ہوگا اس لئے کہ یہی لوگ کھیتی بالی کرنے والے ہیں ہم تو کاشت کاری کرتے نہیں ہیں یہ سنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یعنی جنت میں انسان جو چاہے گا آنن فانن ذرا سی دیر میں ایک لمحے میں ہو جائے گا انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری کی تمنہ پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں ہر طرح کی نعمت راحت آسائش اور ترہ ترہ کی رنگینیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی کاشتگاری کا شوق ہے تو اسے بھی پورا کر لو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا کہ انسان جس دھندے میں لگا ہوتا ہے وہی اس پر غالب رہتا ہے اس کی تمنہ اور خواہش لاحق ہوتی ہے برطن میں جو پانی ہوتا ہے وہی اس میں ٹپکتا ہے اسی لئے انسان کو دنیا کی محبت اس کی چیزوں سے رفتگی کے بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اس کے دین کی سربلندی کی کوشش میں مغن رہنا چاہیے تو جنت کے اندر جو انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا موسیقا